بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم حافظ محمد فروق عظیمی کی طرف سے اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے میرے چینل قاضی ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے لا تقنت اومر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مرض پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو آج کی ویڈیو میری ان بچوں کے لیے ہے مصوم بچوں کے لیے ہے جو کہ نئے نئے جوانی کو پہنچتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی جوانی کا جو بیڑا غرق کار دیتے ہیں اپنے نفس کا بیڑا غرق کار دیتے ہیں کسرت مشت زنی کے باعث ان کے نفس کی جو رگیں ہیں وہ بلکل مار جاتی ہیں اور اس پہ آگے سونے پہ سواگا یہ ہے کہ وہ کسی ایسے اتائی حکیم کے ہاتھ چار جاتے ہیں کہ وہ ان کی پریشانی حل کرنے کے بجائے مزید انہیں الجنوں میں ڈال دیتے ہیں ابھی کل پرسو میرے پاس ایک بچہ آیا اس نے کہا کہ حکیم صاحب میں نے تقریباً ایک ماہ پہلے ایک حکیم صاحب کے پاس گیا تو انہیں میں نے بتایا کہ میرے نفس کا مسئلہ ہے مشت زنی کے باعث میرے جو پٹھے ہیں وہ انتہائی ویک ہو چکے ہیں تو انہوں نے مجھے کچھ پٹھیوں کے بارے میں بتایا تلا کے بارے میں تو اس سے میرے نفس پہ جو ہے وہ عجیب سے دانے بن گئے تو میں تو مزید پریشان ہو گیا وہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا تو حکیم صاحب خدارہ اگر آپ کے پاس کوئی واقعی اچھا سا علاج ہے تو ہمیں بتائیں تو میرے نا ان اتائی جو حکمہ ذرات ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لوگوں کے یقین کو اس طرح ختم نہ کریں طب کے جو اتنا عظیم شعبہ ہے اتنا مقدس شعبہ اس کو بدنام نہ کریں اور وہ بچے جو کہ ایسے مشکلات میں پھنس جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دیکھ لیں کہ میں جس بندے کے پاس جا رہا ہوں یہ کوالی فائیڈ ہے یا نہیں ہے یہ کیسے بیٹھا ہوا ہے یا اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے یا یہ صرف لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو یہ آپ خود دیکھ لیا کریں ناظرین میرا یہ آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ اس چیز کی تسلی کیا کریں کہ میں جس بندے کے پاس جا رہا ہوں آیا کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ میرا علاج کر سکے گا تو ناظرین آج جو نسکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بچو یہ نسکہ جو ہے یہ آپ کے نفس کے جتنے بھی مسائل ہوں گے آپ کی غلط کاریوں کی وجہ سے اگر آپ کا نفس ٹیڑا ہو چکا ہے تو وہ اس کو سیدھا کرے گا نفس اگر جار سے کمزور ہے تو اس کے لیے یہ انتہائی شاندار نفس اگر چھوٹا رہ گیا ہے اس کی گروت نہیں ہو سکی تو اس کے لیے بھی میرا یہ آج کا جو آسان سا آپ کو تلاہ بتا رہا ہوں اسے آپ گھر بیٹھے بنائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ یہ بھرپور فائدہ دے گا تو تلاہ کے جو چیزیں ہیں انتہائی سادہ اور آسان سی ہیں آپ کو کسی بھی پنسان سٹور سے یہ آسانی کے ساتھ آویلیبل ہو جائیں گی وہ نوٹ فرمالیں روگن اکھروٹ یہ آپ نے بیس گرام لینا ہے روگن دارچنی یہ بھی بیس گرام روگن لونگ یہ بھی بیس گرام یہ تینوں روگن بیس بیس گرام لے کر ان میں آپ نے پانچ گرام زافران ڈال لینا ہے اور اس کی اچھی طرح رگڑائی کرنی ہے تقریباً ایک دن رگڑائی کرنے کے بعد جو زافران ہوگا وہ ان روگنوں میں حل ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس ایک بہترین تلا تیار ہو جائے گا جو کہ بلکل بے ضرر ہوگا تو اس کا جو استعمال ہے طریقہ استعمال رات کو آپ نے سونے سے پہلے یہ جو تلا ہے اس کے تین چار ڈراب جو ہیں تین چار کترے نفس کے اوپر لگا کر ہلکی ہلکے مساج کرنا ہے مالش کرنی ہے آگے والی کیپ چھوڑ دینی ہے نیچے والی پشاب کی نالی چھوڑ دینی ہے تین چار منٹ اچھی طرح مالش کرنے کے بعد خاص طور پر جڑ میں اچھی طرح مالش کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اوپر وہ غبارہ چڑھا لینا ہے ساتھی غبارہ آگے سے نپل کاٹ دینی ہے اگر آپ کو رات پشاب کرنے کے لیے اٹھیں تو اس کو اتارے بغیر ہی آپ ویسے ہی پشاب کر لیں صبح اٹھ کر آپ نے غبارے کو اتارنا ہے نفس کو جو ہے وہ کسی موٹے کپڑے کے ساتھ اچھی طرح اسے صاف کر کے رگڑ کر صاف کر کے اس کے بعد آپ نے نفس کو نیم گرم پانی کے ساتھ واش کار لینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس جو تلا کے بیس دن کے مسلسل استعمال سے آپ کے نفس کی جتنی بھی رگیں مار چکی ہیں وہ دوبارہ بہا لوں گی آپ کا جو نفس گروت نہیں کر سکا وہ بھی بھالی میں آئے گا اور نفس میں لمبائی اور مٹائی بھی آئے گی تو ناظرین اس کے علاوہ آپ آپ کی فیملی یا دوست اب آپ میں کوئی بھی کسی بھی مرض میں مرتلا ہے تو آپ میرے اندی اگرے نمبروں پر رابطہ کریں آپ گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ میری میری سن مگواہ سکتے ہیں الحمدللہ میری میری سن پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں مکمل رازداری کے ساتھ بجوائی جا رہی ہے اگر آپ مجھ سے ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو جی بسم اللہ ضرور آئیں دواخانے کا پتہ نوٹ فرمالیں قاضی دواخانہ دیپالپور سیٹی زیلا اکارہ آنے سے پہلے کال پر رابطہ ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حمی و ناصر اللہ حافظ